ان کو چیک کرتے ہیں یہ دیکھیں بہترین پلاؤ تیار ہو چکا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویرز کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں کہ آپ خیریہ سے ہوں گے اور آپ دیکھ رہے ہیں سنبل کچن یوٹیوب چینل آج ہم بنانے جا رہے ہیں آلو پلاؤ تو اس میں کیا کیا چیزیں شامل ہوتی ہیں آئیے آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے یہ دیکھیں پیاز ہیں تقریباً بڑا سائز ہری میں چار ادد سرکہ ٹوٹیبل سپون نمک ہس بے ضرورت ڈالیں گے ایک ادد لیمن یہ لاسٹ میں اس کی ضرورت پڑے گی اور یہ ہے چکن کیوب لیسن اور ہری مرچ کا پیسٹ گرہ مسالہ ایک پورٹ ٹماٹر باری کٹے ہوئے میں نے سرکل میں اس لیے ان کی کٹنگ کی ہے کہ یہ جلدی جو ہےنا وہ سوفٹ ہوتے ہیں اور آلو ہے تقریباً آدھا کلو آئیے آغاز کرتے ہیں یہ ہے کوکنگ آئل تقریباً ہاف کپ لیم آن کرتی ہوں آئل کو کم ہی ڈالنا چاہیے اس سے جو ہینہ چاول نکھرے نکھرے بنتے ہیں اگر ہم زیادہ ڈالیں گے تو زیادہ صحیح نہیں رہتا میں نے تقریباً آدھا چمچ ڈالا ہے اب پیاز ڈالتے ہیں اس کا کلر گولڈن براؤن کرنا ہے اب اس کو تقریباً دو منٹ لگیں گے یہ دیکھیں گولڈن براؤن ہو چکے ہیں اگر آپ کو چاولوں کا کلر زیادہ چاہیے تو آپ اس کو مزید اس کا رینگ کلر جو ہے نہ کہہ رہا کر سکتے ہیں اب ڈالنے ہیں ٹاماتر اس کے بعد آلو لہسان اور ہری میتھ نمک اس کو اچھے سے مکس کرنے کے بعد اب انشاءاللہ کور کریں گے تقریباً پانچ منٹ کریں گے آئیے پانچ منٹ گزرنے کے بعد دیکھتے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ ٹاماتر بہت جلد ہی سوفٹ ہو چکے ہیں اب اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کرنا پڑے گا تاکہ آلو جو ہے نہ وہ سوفٹ ہو جائے تقریباً میں نے آدھا پاؤ پانی ڈالا ہے اب اس کو کور کرتے ہیں دو منٹ کے بعد دیکھیں گے آئیے دیکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس میں اب چکن کنور تھوڑا سا ایڈ کرنا پڑے گا تھوڑا سا اس لیے ڈالا ہے کیونکہ نمک جو ہے نہ وہ تقریباً مکمل ہے ٹیسٹ کیا ہے میں نے سائڈوں سے یہ میں اتار رہی ہوں آلو ہمارے تقریباً سوفٹ ہیں ان کو زیادہ نہیں سوفٹ کرنا چاہیے نارمل سا ہونا چاہیے اب اس میں میں پانی ڈالتی ہوں تقریباً تین پہو چاول میں نے پہلے بھگوکے پندرہ منٹر پہلے بھگوکے رکھ دیا تھا تو تین پہو چاول میں ڈیڑھ کیلو تقریباً پانی ایڈ کرنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم گرم مسالہ اور یہ ہے سرکہ سرکہ جو ہے نہ لاسٹ میں ہی ڈالنا چاہیے اب اس کو تقریباً دو منٹ کے لئے کور کرتی ہوں آئیے دیکھتے ہیں اب اس میں چاول ڈالتی ہوں یہ دیکھیں میں نے تقریباً تین پہو جو ہے نہ بھگوکے رکھے ہوئے تھے اب میں چاول ڈالتی ہوں اب ان کو مکس کرتے ہیں مکس کرنے کے بعد دو منٹ کے لئے کور کرنا پڑے گا آئیے دیکھتے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ تقریباً تیار ہونے والا ہے آلو پلو ابھی ایک منٹ کے لئے پھر کور کرنا پڑے گا آئیے دیکھتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ اب اس کو دوبارہ کور کرتے ہوں پھر ان کو انشاءاللہ دو منٹ کے بعد میں دیکھوں گے یہ دم پہ اس کو ان کو رکھ دیا اور یہ دیکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم فلم میں نے پہلے آف کر دیا ان کو چیک کرتے ہیں یہ دیکھیں بہترین پلاؤ تیار ہو چکا ہے اب اس کو پلیٹ میں ڈالتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آلو بھی فٹ قسم کے سوفٹ ہو چکے ہیں اور پلاؤ بھی ماشاءاللہ مزیدار بن چکا ہے آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ بھی ریسیپی پسند آئی ہوگی تو نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ پھر ہوگی ملاقات اپنا خیال رکھئے گا مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ السلام علیکم گرنش کیلئے سوری میں نے یہ جو ہے نا ہری مرچ کٹی ہوئی تھی پہلے میں نے آپ کو دکھائی تھی ریڈ جو مرچ تھی ہری تو وہ میں نے گرنش کے لئے رکھ دی انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ اسلام علیکم ملاقات ہوگی رکھ دی